کیا مسلم کسی ہندو کے ہاں نوکری کر سکتا ہے اس کے ساتھ اس کا جھوٹھا کھا سکتا ہے کوئی مسنا نہیں ہے کھا سکتے ہیں نوکری بھی کر سکتے ہیں اصل میں یہ ہے کہ حلال ہونی چاہیے چیز ہندو کا زبیہ حلال نہیں ہوگا وہ صرف اہل کتاب کا زبیہ صورت المائدہ میں آیا ہے کہ انہی کی عورتیں بھی حلال ہیں اور انہی کا زبیہ بھی حلال ہے جو بت پرست ہیں ان کا آپ ویجیٹیرین فوڈ جو ہے وہ ویسے بھی ویجیٹیرین ہی ہے وہ گوش وغیرہ تو عمر نہیں کھاتے تو وہ کھانا ان کے گھر کا پکا ہوا ہے اگر وہ حلال کھانا پکا ہوا ہے اور ایسے تیل میں پکا ہوا ہے کہ جس کے اندر کھنزیر نہ پکایا گیا ہو یا ایسے حرام مردار گوش نہ پکایا گیا ہو تو آپ کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسلام کوئی اس طرح کی نفرت نہیں سکھاتا دوسری طرف یہ جتنی نفرتیں ان لوگوں نے پھلائی ہیں یہ لوگی لوگوں کو واقعات سنا رہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنی چادر بھی کافروں کے لیے بچھا دی اپنے ساتھ بٹھاتے تھے آئٹ کے دور میں یہ واقعات بھول کیوں جاتے ہیں اور کیوں اس سختی کے اوپر اتر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کھانا بھی نہ سب کچھ کریں گے دلی لگاؤ کافر کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے باقی دنیا بھی معاملات میں کوئی بھی ہو کوئی بھی انسان ہے کسی بھی مقتب فکر سے کسی بھی مذہب سے کسی بھی فکر سے تعلق رکھتا ہے آپ دنیا بھی معاملات اس کے ساتھ لے کے چل سکتے ہیں